اے باروے مولا میرا ایمان جگہ دے مل جائے رضا رب کی سلیکہ تُو سکھا دے اے باروے مولا میرا ایمان جگہ دے اے باروے مولا میرا ایمان جگہ دے مل جائے رضا رب کی سلیکہ تُو سکھا دے اے باروے مولا میرا ایمان جگہ دے سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام کیا لے برخوردار کچھ پریشان نظر آ رہے ہو نہیں مولانا صاحب کوئی بات نہیں ہے کچھ بات ضرور ہے ہمیں بتاؤ شاید دل ہلکا ہو جائے گا نہیں 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 کوئی بات نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارے بابا منرمیاں کیشے ہیں مد پوچھے مولانا صاحب جب سے سلمان بھائے کے پاس کے شہر میں نوکری لگی تب سے بہت گمزدہ رہنے لگ گئی ہے وہ اچھا سلمان سلمان کو کیا پریشانی ہے جب سے وہ گئے ہیں ان کی کوئی خبر ہی نہیں ہے نہ ہی کوئی خط آپ تو جانتے وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے بھی زیادہ اچھا جہاں تک مجھے یاد ہے ایسی کوئی محفل نہیں جہاں تمہارے بابا سلمان کا فخر اسے ذکر نہ کرتے ہوں مگر یہ افسوس ہی بات ہے ان کی اتنا منع کرنے پر بھی وہ نہیں رکے اور نوکری کے لئے نکل پڑے اب وہ جس انداز سے گئے ہیں مجھ نہیں لگتا ہم مڑ کر کبھی واپس آئیں گے خیر بہت افسوس ہوا تم اپنے والد کا بہت خیال رکھنا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واشکور لی والے والدیک یعنی میرا شکریہ آدھا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ آدھا کرو خیر خدا حافظ کیا لتیفہ سنایا ہے مزہ ہی آگیا ایک اور تو سنا اتنے ہی سب لتیفے موپے آدھے سوچنا پڑے گا اگر اتنے ہی دستیز ہوتی تو آپ لوگ یہ ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا سلام علیکم اللہ مومنین بسم اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے یہاں بیٹھے نہ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی مہدانا یہاں بیٹھنا منا ہے کیا یہاں بیٹھنا منا نہیں ہے مگر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہی ہیں اور مسجد بلکل قریب تو بہتر یہ ہی ہوگا نا کہ نماز اول وقت ادا کر لی جائے اور باج آبات باج آبات نماز کی تو بہت زیادہ فسیلت ہے ارے مجھے کام آ جا گیا مجھے بازار جانا تھا میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں ایک میٹ ایک میٹ رکو مجھے بھی کام ہے مجھے بھی کام ہے مجھے حکیم صاحب کے باز جانا ہے صبح سے بھخاسا محسوس ہو رہا ہے کیا مولانا اچھا خاصا ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہا تھا آپ زبردستی کا پیچھ میں آگئے نماز کے لئے تو پیچھے ہی پڑ گئے کیا ملا آپ کو ہماری میٹنگ برکاس کر کے کوئی زبردستی تھی گیا میں نے کہا زبردستی کی میں نے تو صرف آپ حضرات کو اول وقت نماز کے لئے دعوت دی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہی تھے تو میں نے سوچا پتہ ہے نا حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز اول وقت ادا کر لے مولانا مولانا میں نے بولا آپ سے کوئی حدیث سنانے کے لئے کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں جائے نا مسجد میں نماز کا اولی وقت نکلا جا رہا ہے بہت بات تمیز ہو تم افضل کیا اس طرح سے علماء اکرام سے بات کی جاتی ہے آرے او تمیز کے ٹھیکے دار بتاؤں یا تم کو آوات تمہیں تمیز سگھائی دیتا ہوں آپش میں یوں دستے گربا ہو علی کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتا چلو چلتے ہیں کیا ہم 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 آئیے آئیے تاجے میٹے پھول آئیے بھائی آئیے آئیے کاز ہے آپ کا ایک کلو ایک کلو چاہیے یہ لئے آپ کے ایک کلو بڑیا بڑیا میٹے ہیں یہ ایک کلو ہے جی ایک کلو ہے بھائی میں پہلی بار بازار نہیں آیا ہوں اور نہیں پہلی بار پھل خرید رہا ہوں ایک کلو میں سات دانیں دکھائی دے رہے جبکہ کم سے کم دس دانیں تو ہونے ہی چاہیے آپ کے سامنے ہی تو دولا تھا لاؤ پھر سے دول دیتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ تم خود جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو مستشوری کا ارضام مت لگائی آپ ورنہ آپ کی آنکھیں دوبارہ یہ سات دانیں گننے کے لائق بھی نہیں رہے گی بھائی بھائی امام سادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تول میں وفا تب ہوتی ہے جب ترازو کا پلڑا جھکا ہوا ہو یہ تم نے کیا کر دیا تمہارا ویسے میری گین نالے میں چلے گئی اب تم مجھے لاکے دو میری وجہ سے نہیں تم نے نہیں پکڑا تو میری گلتی نہیں ہے ایسا کوئی فیکت ہے کیا مجھے اپنی گین چاہیے یا تو نالے سے لکا کے دو یا تو نئی گین لاؤ کے دو نہیں لاؤں گا بابا 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 ساحل ساحل میرے بیٹے کیا ہوا تمہیں بابا میسام نے مجھے دھکا دیا اور میرا ہار چکمی ہو گیا اس کی یہ ہمت آج اس کی شامت ہے آج اس کی خیر نہیں چلے میرے ساتھ میسام میسام بھارا میسام بھڑی دادا کی نہیں سکھ گئے ہو تو نے میرے بیٹے کو مارا کیسے میں نے نہیں مارا جاتا کیوں مارا میرے بیٹے کو ہاں آسیر بھائی کیوں آپ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں زہیر تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا رو رہا ہے وہ کونیا چھل گئے اس کی ارے آپ مجھ سے آ کے بات کرتے ہیں نہ کہ بچوں پہ زور آزمار ہیں شرم نہیں آتی آپ کو بچوں سے ہاتھ اپائی کرتے ہوئے زہیر تم اپنے بیٹے کی کرتود پر پردہ ڈال رہا ہوں میں اپنے بیٹے کی کرتود پر پردہ نہیں ڈال رہا ہوں آپ کو میرے بیٹے سے ہاتھ آزمائی پر روک رہا ہوں آپ کے اندر ہمت ہے تو مجھ سے بات کیجئے تم ہمت کی بات کرتے ہو مولا قسم اتنی ہمت رکھتا ہو کہ تمہیں اور تمہارے پورے خاندان والے کو ایک ساتھ میں دفن کر دوں سمجھا ہے مجھے مجھے کہ آپ نے کم سمجھ رکھا ہے میں بھی مولا کی قسم اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ آپ کے پورے خاندان کو ایک ساتھ دفنا سکتا ہوں آپ فاتح پڑھنے لائک بھی نہیں رہیں گے زہیر میاں یاسر صاحب اپنے خاندانوں کو بعد میں دفن کرنا وہ دیکھو ادھر آپ لوگوں سے تو بچے بااخلاق ہیں انہی سے کچھ سیکھئے بچوں کی باتوں میں بڑوں کو نہیں پڑھنا چاہئے اور یہ کیا کیا مولا قسم مولا قسم مولا نے کہا یہی سکھایا ہے کہ ہماری قسمیں کھاؤ اور ایک دوسروں کو قبروں میں دفناؤ نہ جانے یہ قوم کہاں جا رہی ہے اللہ نگہ بان اے بارو مولا میرا ایمان جگہ دے جن کا نہیں ایمان امامت پہ بھروسہ وہ اسل میں دیتے ہیں علی دین کو دھوکا اے بارو مولا اے بارو مولا میرا ایمان جگہ دے اے بارو مولا میرا ایمان جگہ دے یا اللہ جائے رضا رب کی صلیقہ تو سکھا دے اے بارو مولا یا اللہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے یہ کیسے دن آگئے ہیں اور میں اور میں کچھ کر بھی نہیں پا رہا ہوں تہذیب و اخلاق قوم میں ختم ہوتی جا رہی علم کی روشنی کم ہوتی جا رہی ایک طرف ایک طرف ہماری قوم میں آپسی رنجشیں اور دوسری طرف اور دوسری طرف مخالف ہوائیں جو ہمارے خلاف سرگرم ہیں جو ہمارے عقائد کو پامال کرنے میں کوشہ ہیں کچھ کرنا ہوگا کچھ کرنا ہوگا ان یتیمان آل محمد کے لئے علم اہل بیت علیہ السلام ہر گھر میں پہنچانا ہوگا استاد محترم بچے درس کے لئے آگئے ہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں جی اچھا میں بھی آتا ہوں شکریہ سلام علیکم بیٹھے رہی ہے بیٹھے رہی ہے چائے میں اپنے ہاتھوں سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا آپ حضرات کی خدمت میرے لئے سعادت ہے بیٹھے رہی ہے بیٹھے رہی ہے یہ میرے لئے سعادت ہے کہ میں آپ حضرات کی پذیرائی کر سکوں شکریہ آپ لوگ علم دین حاصل کرنے ہاں آتے ہیں آپ لوگوں کا بڑا مرتبہ ہے آج ہم آپ حضرات کے سامنے دین کی اہمیت کے بارے میں غفتگو کریں گے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے دین کی اہمیت یہ ہے کہ دین معاشرہ بناتا ہے دین کردار سازی کرتا ہے دین لوگوں کو ماباب کی اہمیت بتاتا ہے خاندان کی تشکیل اور اس کے روابط کے بارے میں زور دیتا ہے دین سلح و آشتی کا پیغام دیتا ہے دین انسانیت کی بنیاد ہے خلقت انسانیت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد عج الفرج نے اپنے فرائض انجام دیئے جسے ہم دین کہتے ہیں آج ہم دین ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں ابھی میں کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ دین کا کیا حال ہو گیا ہے میں نے کچھ ایسے مناظر دیکھے جس وجہ سے میں حیران ہوں ایسا کیا ہوا؟ کون سا منظر پیش آیا؟ آج جب میں گھر سے نکلا مولا میرا ایمان جگہ دے ہر سنت گناہوں کی فضا ظلم ہے ہر سو ہم لوگوں پہ سایا کیے رہتا ہے بس ایک تو ہر ایک گناہ سے میرے دان تو کیا جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں وہ دین پر نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے وہ لوگ دین پر ہیں مگر اس سے بے خبر ہیں وہ لوگ دنیا میں گرگ ہو چکے ہیں وہ جنہوں نے باپ سے بتتمیزی کی انہیں خوف خدا نہیں ہیں اور جو لوگ آپس میں متصادم تھے انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ میرا دینی بھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جڑ خوف خدا ہے اور یہ دین کی پوری امارت خوف خدا پر مبنی ہے صحیح کہا میرے بیٹے یقیناً اس لیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اے رسول آپ اپنے رشتداروں کو ڈھرائیے تو خوف کیسے انسان کا قیدہ جاری کرے گا خوف سے تو انسان کمزور ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جب خوف خدا پیدا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے فَبَشِّرْ عِبَادِيَا الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا اے رسول آپ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو خوش خبری دے دیجئے جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور اس پر بھرپور عمل کرتے ہیں اس خوف سے دنیا کا سارا خوف مٹ جاتا ہے ہم نے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا ان میں خوف خدا نہیں ملتا لیکن یہ بات تو ظاہر ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اس خوف کے بعد خوش خبری دی ہے بہرحال تم لوگوں نے بہت اچھے سوالات کیے مگر یہ مسئلہ اس کا ہے جو دین میں تحقیق کرتا ہے آگے بڑھتا ہے جو دین میں کوشش کرتا ہے مگر ابھی آپ نے جو بیان کیا اس میں جو شخص آپس میں لڑ رہتے وہ بھی تو دین کی باتیں کرتے ہیں یہ بھی دین کی باتیں کرتے ہیں کلاس میں بھی دین کی باتیں کرتے ہیں ہر ایک دین کی باتیں کرتا ہے بیٹا صحیح کہا تم نے مگر اس کے ساتھ اس کی روح بھی ہونا چاہیے یعنی علم جو ان کے دلوں میں اتر گیا ہو تو صحیح علم کہاں ملے گا صوفی کے پاس فلسفی کے پاس یا مبالک کے پاس جو عجیب عجیب باتیں سمجھایا کرتا ہے میں آپ لوگوں کو ہمارے بزرگ عالم دین کا واقعہ سناتا ہوں آپ ہمارے درس میں آیا کریں آپ جیسی قابل شخصیت کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف ہمارے پاس ہے آپ کی آنکھوں میں اللہ کی محبت اللہ کی بندگی نظر آتی ہے آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں جو قرآن میں مل جائے وہی صحیح جو قرآن اور حدیث شریف میں مل جائے بس وہی شریعت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علا آل یاسین السلام علیکہ جو اسی بات سے وحشت زدہ ہو گئے تھے کہ ہر مکتب فکر اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط ثابت کر رہا تھا اور ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہے اسی پریشانی کی حالت میں ہو کر وہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم سے تبسل کرتے ہوئے واجی السلام پہنچے اور قبر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام کے پاس پہنچ کر خوب گریہ کیا اور توسل کیا اور ان دونوں انبیاء کی قبروں کے بیچ کھڑے ہو کر دین کی روح ڈھونٹ رہے تھے جس سے خوف خدا پیدا ہو جائے پروردگار میں متحیر ہوں آجز ہوں دل و دماغ سکون میں نہیں استراب اور بیچینی کا عالم تاری ہے علم دین حاصل کرنے نکلا ہوں کہ دین کی خدمت کر سکوں مگر یہ آنکھیں دیکھتی ہیں کہ معاشرے میں شاید ہی کوئی خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہو ہر مکتبِ فکر مجھے اپنی طرف کھیج رہا ہے ہر ایک اپنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط بتا رہا ہے کوئی طریقہ عرفان و تصوف کی دعوت دے رہا ہے کوئی سہر و سلوک کی کوئی قرآن کی طرف کوئی حدیث کی طرف اے میرے اللہ میں کیا کروں کس طرف جاؤں مجھ پر بیچار کی لاحق ہے حیران ہوں پریشان ہوں تیرے ولی کی خوزے سے آ رہا ہوں اور اس وادی اسلام میں اس مقام پر ہوں جہاں تیرے نبی حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قبر متحر ہے ان بزرگ ہستیوں کا واسطہ میری ہدایت کر پروردگار علم کا سرچشمہ امیر البومنین علیہ السلام ہے خدا یا تجھے تیرے ولی کا واسطہ میں گمشدہ ہوں میری ہدایت کر میری رہنمائی کر جو تیرا راستہ ہے جو تیری بندگی کا حقیقی راستہ ہے وہ راستہ جو آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے وہ راستہ جسے تُو نے سراتِ مستقیم قرار دیا ہے اے میرے پروردگار اے خالقِ کون و مکا اے وہ ذات جو ہر شے پر قادر ہے میں تیرے وجودِ اہدیت پر یقینِ کامل رکھتا ہوں لیکن تیری ذاتِ عرفان کے عرفہِ عالی درجات ہے اے میرے پروردگار تُو نور المستوحشین ہے میری مدد فرما رسالت کے ابلاغ کے تحت کتنے مقاتبِ فکر وجود میں آگئے ہیں تریازت، تصوف، متقلمین، فلسفی، منتقی اے میرے اللہ کس طرف جاؤں ہر ایک مجھے اپنی طرف دعوت دے رہا ہے سب جگہ ذہن ٹھوکر کھا رہا ہے ایک تیری ذاتِ مقدسہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو رہنمائی کر سکے یا دلیل المتحیرین میرے استاد کہتے ہیں کہ جب میں جنابِ خود اور جنابِ صالح علیہ السلام کے قبر کے قریب استغاثہ بلند کی ہوئے تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت میری طرف چلے آ رہی یہاں تک کہ میرے اور ان کے درمیان صرف بیس قدم کا فاصلہ رہ گیا وہ نورانی شخصیت میرے قریب آ کر رک گئے میں نے دیکھا کہ ایک نوارِ سبزی ایک سبز رنگ کا کپڑا ان کے سینے پر لگا ہوا تھا جس پر خطِ نوری سے کچھ لکھا ہوا تھا استاد نے اس کو پہننے کی کوشش کی اور اس پر لکھا تھا طلبُ المعارفِ من غیرِ طریقتِنا اہلَ الْبَیْتِ مُسَابِقٌ لِنْكَارِنَا وَقَدْ اَقَامَنِيَ اللَّهُ وَنَا خُجَّتُ بْنُ الْخَسَنِ ہم اہلِ بیدِ علیہ السلام کے راستے کے علاوہ علومِ دین حاصل کرنا ہمارا انکار کرنے کے برابر ہے اور اللہ نے مجھے قائم کیا ہے اور میں ہی خُجَّت بنِ الْخَسَنِ میرے استاد کہتے ہیں کہ حضرت نے اپنا تعرف کر آیا میں نے کچھ کہنا چاہا تو امام نے اشارے سے بنا کر دیا میں نے اس حدیث کو پڑھا ضبط کیا آنکھیں بند کیا استاد کہتے ہیں کہ دل کو ایسا سکون ملا کہ بیان نہیں کر سکتا اور جب آنکھیں دوبارہ کھلی تو دیکھا قبر وہی تھی جگہ وہی تھی مگر حضرت موجود نہ تھے یقیناً علم اہلِ بیت کے علاوہ کوئی علم نہیں سارے علوم کا سرچشمہ اہلِ بیت علیہ السلام ہے اگر کوئی معرفت حقیقی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ در اہلِ بیت پر آجائے یقیناً آج علم صرف اور صرف امامِ زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے تو میرے بچوں تم نے ابھی دیکھا کہ اگر خوفِ خدا پیدا ہو جائے تو کوئی بھی کبھی بھی نماز کو روزوں کو احکام کو عقائد سے نہیں ٹکرائے گا اور یہ جو ملاوٹیں پیدا ہوتی ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو یہ شریعتِ سہلا ملی ہے یہ ایک انعام کے طور پر ملی ہے اور جب ہم غیبت کے اس پر آشوب زمانے میں شریعتِ نووی کی پیروی نہیں کر پاتے تو امامِ زمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق مرجا کی تقلید کرتے ہیں جو ہمیں احکامِ شریعت بتاتے ہیں زندگی کا دستور العمل دیتے ہیں زندگی کا شعور دیتے ہیں والدین کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے یہ سکھاتا ہے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے یہ بتاتا ہے کونسی چیز حلال ہے اور کونسی چیز حرام یہ سکھاتا ہے جہاد بن نفس کسے کہتے ہیں اور جہاد بالقلم کسے کہتے ہیں یہ بھی سکھاتا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی طرف اہلِ بیت اہلِ مسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے وآخر داعبانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه